موسیقی نا علی خدا ہے نا خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے؟ جو آج میری ویڈیو کوئی سے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی وہ کہہ رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں پہلے کوئی اس کی ویڈیو مولا علی مولا علی نہیں ہے اس کی کسی بزرگ بابے کی ویڈیو مولا علی نہیں ہے اگر ہے تو نکالیں تو سر پھر کہہ دینا کہ ہمارے مجدد بن کے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہماری تجدید کر دیئے یہ میں تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں مجدد وہی ہوتا ہے نا جو تجدید کر دیتا ہے ایک مکمہ فکر جو طعفہ منصورہ کلیم کر رہا ہو مولا علی کہنا ہی چھوڑ گیا ہو ٹھیک ہے جی اور وہ مولا علی پہ واپس آ جائے تو ہی تجدیدی کا اور نام ہے نا جسنا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ممبروں پہ سبو شتم ختم کروایا تھا تو انجینئر مدلی مرزا صاحب نے جو چیز ناپید ہو چکی تھی مردہ سنت وہ چوتھے دن قربانی کہتے ہیں نا مردہ سنت ہم زندہ کر رہے ہیں جو ہے ہی مردہ چیز ہے سنت تو کبھی رہی نہیں ہے یہ مردہ سنت تھی کہ مولا علی آپ نہیں کہا کرتے تھے تو الحمدللہ ہم نے زندہ کر دی ہے وہ ایسے علماء پریشان بھی ہیں ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہے خود اہل حدیث علماء جو ہے نا سنجیدہ علماء وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہے اہل عدیس کہتے ہیں ہم اتنی میند سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے وہ دل چیرتا ہے میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے وہ کس کی طرح چل جاتا ہے یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا دیوبندی نہیں تھا ہاں سمجھ جا کون تھا انجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے اس وقت نہیں بولتا ہوں ہمارے گئے ہیں میں پونہ میں تھا گزشتہ دو بہتے پہلے وہاں کے دلبہ تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولی صاحب آپ کس تو کیجئے یہ ایسا لاکھیں رکھتا ہے کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالی ہے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر ہم بیزار ہو گئے ہیں ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوارز میں سے ہیں نعوذ باللہ تم منعوذ کریں کون ڈیا ہمارا جہا تو دکتہ کس کو ہے ہم کو ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بیوکوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے تو میں نے یہ معاورہ چینج کر دیا ہوا ہے بڑے عرصے سے کہ بیوکوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اور بیوکوف دشمن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پبلیسیٹی نہیں کرنی پڑتی وہ خود کرتا ہے اور پھر دیکھ لیں کہ کیا اہل عدیس پہ ایسا دن آنا تھا جو لوگوں کو کھنگرنڈی سندھ یہ انہوں کہتے ہیں دیں دیں کہ یہ آؤ جی قرآن دیس سے بات کرو اب وہ اپنی پبلی کو کہہ رہے ہیں دیکھیں دیوبندی تو بڑے اچھے ہیں جب تک اپنے بڑوں سے نہیں پوچھتے اس وقت تک بات تو نہیں کسی کی مانتے بریلوی کتنے بڑے اچھے ہیں ان کو قرآن دیس بھی پیش کریں وہ کہتے ہیں میں پہلے بڑوں سے پوچھوں گا اہے کہتا ہے تو یہی کرے کرو میں بریلوی نہیں ہوں میں جو بندی نہیں ہوں میرے عقیدہ ان سے ملتے نہیں یہ بولنے میں کبھی شک نہ کرو مسلمانوں شک کرو گے تو ایک نہ ایک دن ان سے متاثر بھی ہو گے لبو گے بھی اس میں پڑھو گے یاد رہا یہی پساد ہو آج ہمارے اہل الحدیث کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنوں سے کسی اور کو نہیں کیوں بریلوی جب تک اس کا بڑا نہیں بولتا جاتا چھتے ہیں انہوں تمہیں کتاب ہی بول دلو سب سن لے کو بولتا میں پیر صاحب سے پشتوں ملی صاحب اس کے بعد آتو ملو چل جاتا ہوں دیوبندی ان کے بڑوں کے بعد سے ہٹتا چھتے ہیں تمہیں کیا بھی بول لے ہو انہیں سب سن لے کو بولتا نہیں نہیں ہمارے امام بولنے بول کے چل جاتا ہوں نہ نسانے بڑے بڑے ان چھوٹے ہو گئے کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا یہ اہل الحدیث پر قید پستا کیسا پستا انجینر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا بھائی کیا بولتا بھائی انہیں اچھا اصل میں مسئلہ کیا یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلم پتائے پہلے یہ متین کرنا چاہیے ہم علماء کو تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملیں کہ ان ان کا سنو ان ان کا نہ سنو یہ کام ہونا چاہیے مستقبل میں اللہ تعبارب و تعالی ہمیں صحیح توفیق دے ہدایت کہ اس منحج پر اس وقت کیسے کام کیا جائے واقعی دن پریشانی کی بات ہے آج جب ہم کاللیج پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہمیں تو بچپن سے ٹریننگ تھی کہ دوسرے فرقے کی نہ بات سننی ہے ان کی مسئلے میں تو جانا ہی نہیں ہے اس لیے بچپن سے پڑھا گیا تھا وہ شامِ غریبہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے چونکہ ہم جاتے نہیں تھے تو وہ جھوٹ مشہور کر دیا ہوا آج یہ نہیں ہے آج ایک کاللیج میں اگر سو لڑکا پڑھ رہا ہے نا پچاس بریلوی ہے تیس دیو بندی ہے تو دس شیعہ بھی ہے اور وہ آپس میں دوست ہیں ان کے ماں باپ تو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے تھے لیکن یہ بچے شام کو فیس بک پہ اپنے مطلب کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرواتے ہیں جب وہ شیئر کرواتے ہیں اور دوسرے کی کتابوں سے وہ مارے بچے لے کے جب مولیوں کے پاس مولیوں کہتے ہیں ایک گھلنا نہیں کرنی ہے چاہیے دیا وہ کہتے ہیں اچھا سمجھ آ گئی کہ تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں واکوور دے رہے ہیں نا آپ پھر صاحب وہ انجینئر صاحب تک مہنچتے ہیں پھر وہ جھوم کے کہتے ہیں نام ہے واپی نام ہے باپی میں ہوں مسلم علمی کتابی در جھومے میں دیکھیں نا ایسا جھومتے ہیں کہ آج علماء جھوم رہے ہیں وہ کراچی والے مولانا صاحب کہتے ہیں پرشان نہ ہو اہل حدیث ہم سے زیادہ پرشان ہیں اہل حدیث کہتے ہیں جناب ہمارے سارے لوگ چلے گئے ہم نے محنت کر کے بنائی تھی تو اسی کاربو جی بیک انہوں نے پیدا کی تا سی محنت کر کے بنائے تھے کہاں سے بنائے تھے بریلوی جوبندیوں سے تو وہ آپ کے تو نہیں تھے بریلوی جوبندیوں کے تھے تو نہ اب آپ کے آپ کے رہے ہیں نہ آپ کے پرائیوں کے آپ کے رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے نا وہ آپ بابیوں کے نہیں رہے نا بابوں کے کیونکہ وہ بابوں کو نہیں مانتے وہ کتابوں کو مانتے ہیں یہاں پہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک بھائی آئے لاہور سے نا کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں وہ ایک لال رمال والے کے کلیپ آپ کے خلاف دیکھا نا ایران کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا جانور کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون سا نیا جانور آیا ہے انجیلیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پڑھنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا یہ جانور رافضیت کے پیسوں پہ پڑھنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا یہ جانور یہ جانور سب دعبت الارض ثابت ہویا ہے تو اٹھاستے جس طرح یہ جانور نکلے گا نا مومنین دے ہوتے جڑے نا وہ عزت سلمان علیہ السلام کی گوٹھی والا معاملہ کرے گا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا وہ کافروں کے ساتھ اور وہ سارے معاملات جو آتے ہیں یہ دعبت الارض ثابت ہویا ہے تو اٹھاستے جانور ہی کہلو چلو تو کہتا ہے میں نے ایک کلپ دیکھنے شروع کیے انٹرنیشن نمبر پڑھنے شروع کیے کہتا ہے میں تو ران ہو گیا یہ تو پہلو انہوں نے اہل اے بیتول ہم سے چھپایا ہوا تھا وہ لاہور کے ایک مولانا صاحب ہے ان کی مسجد میں وہ جمعہ پڑھتا تھا جو اکثر ننگے سر اہل ادیس کی نمہنگی کرنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھے ہماری چونکہ آپ پتا ہے اکیڈمی کی پولیسی پچھلے ایک سال سے کہ ہم سپیسیفکلی نام نہیں لیتے لیکن اتنے اشارے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی چلتے پھر بھی نہ پتا چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس صرف بات عام کھائیں پیٹ گننے کی ضرورت نہیں تو وہ مولانا کے پاس وہ چلا گیا حدیثیں لے کہ تو وہ پھر کہتا ہے کہ وہ تو کسی نیس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اس دعا پھر میں نے مرم میں کالے کپڑے پہن کے میں پہلے ساب میں بیٹھ کے میں کہا پتر بولے کالے کپڑے ہوتا ہے میں نے پھر عدیث آن دسا کہ تُو اہل عدیث ہے کہ میں اہل عدیث آن ایک نام والے عدیث ہوتا ہے ایک منہ جی اہل عدیث ہوتا ہے ایک نام والا سنی ہوتا ہے ایک منہ جی سنی ہوتا ہے کہتا ہے وہ بولا نہیں ہے تو سر یہ خود اپنے لیے جو نا علمی خود کو شملہ آور تیار کر رہے ہیں ایک تو وہишьے بم پھرنے والے ہوتے ہیں تو سر نہ ہم تو بارود والے ہیں اور نہ ہم گالیوں والے ہیں نہ ہم گالیاں دینے والے ہیں نہ بارود پھارنے والے ہیں ہم درود پڑنے والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو بیڑی ممروں پر گالیاں دیئے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور ہماری نجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے جب گیارہ سبتمبر کے بعد لوگوں نے قرآن کو اسلام کو ملائن کیا کافروں نے اسلام کو سٹڈی کیا وہ اسلام کے دامن میں آگئے آج آپ جب اہلِ بیعت کو ملائن کریں گے آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیں گے حسین کو بھاگی کہیں گے ملائن کریں گے لوگ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں گے ہمارے ویڈیوز میں ریورٹ جو لوگ ہوئے اس کی مین وجہ کیا ہے یہ ہی ہے نا یہ تو ویسے کہتے ہیں نا دیوبندی کہہ رہے ہوتے ہیں پرشانی کی بات نہیں زیادہ تر اہلِ حدیث کے گئے ہیں خود اہلِ حدیث علماء جو ہے نا سنجیدہ علماء وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا اہلِ حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں اہلِ حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سر تو آٹھے بھی بڑے سارے گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اہلِ حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر گئے ہیں برلوی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں گئے سر برلوی تو سب سے در گئے ہیں نبیل اسلام کے قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ شیعہ کے بھی بہت سارے گئے ہیں ہمارے پاس تو آتے ہیں سیکنڈوں میں نے یہ سر ہزاروں میں ہے چونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے نہ کوئی چندہ کٹھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس لئے ہم نے وہ نمبرنگ رکھی نہیں ہوتی ہے ایسے آپ یوٹیوب پر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے یہ آج کا توفہ ہے لے لیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی